انیس سو باسٹھ کا آئین سات سال سے بھی کم عرصے کے لیے نافذ رہا انیس سو باسٹھ کا آئین کسی اسمبلی نے نہیں بنایا تھا بلکہ جنرل ایو خان نے جسٹس شہابودین کے نگرانی میں ایک کمیشن مقرر کیا اور اسی کمیشن کا بنایا گیا آئین آٹھ جون انیس سو باسٹھ کو نافذ کر دیا گیا اس آئین کی روح سے ایو خان کو عامرانہ اختیارات حاصل تھے انیس سو باسٹھ کا آئین ایو خان کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی منسوخ کر دیا گیا اس آئین میں درج زیل اسلامی دفعات شامل تھیں ایک ملک کا نام انیس سو باسٹھ کے آئین کی روح سے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا شروع میں ایو خان نے ملک کا نام صرف جمہوریہ پاکستان رکھا لیکن بعد میں عوامی دوباؤ پر آئین میں ترمیم کر کے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا دو صدر کا مسلمان ہونا انیس سو باسٹھ کے دستور کے تحت صدر پاکستان کے لئے مسلمان ہونا ضروری تھا اس آئین میں تمام اختیارات صدر پاکستان کو دیئے گئے تھے کیونکہ ملک میں بارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام رائج کیا گیا اور قائم مقام صدر کے فرائض قومی اسمبلی کا سپیکر انجام دیتا تھا لیکن سپیکر کے لئے مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا تین اللہ تعالیٰ کی حاکمیت انیس سو باسٹھ کے دستور میں بھی قرار دادے مقاصد کو آئین میں دیباچے یعنی اقتدائی حصے کے طور پر شامل کیا گیا اس میں حقیقی حاکمیت اے علا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منصوب کی گئی ہے چار قوانین کی اسلام سے ہماہنگی انیس سو باسٹھ کے آئین میں یہ اصول شامل کیا گیا کہ آئندہ کوئی قانون اسلامی شریعت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا نیز پہلے سے موجود تمام قوانین کو بتدریج اسلامی شریعت کے مطابق ڈھالا جائے گا پانچ اسلامی مشاورتی کانسل انیس سو باسٹھ کے دستور میں ایک نئے ادارے کی تشکیل کا فیصلہ بھی ہوا اسے اسلامی مشاورتی کانسل کا نام دیا گیا اس کانسل کا کام قومی اسمبلی اور صدر کو اسلامی قوانین کی تیاری میں مدد دینا تھا کانسل کے چیئرمن اور ممبران کا اسلامی قوانین کا ماہر ہونا ضروری تھا لیکن عملن یہ صرف ایک مشاورتی ادارہ تھا اور صدر پاکستان اس کی سفارشات کو رد کر سکتا تھا شیئر اسلامی تحقیقاتی ادارہ انیس سو باسٹھ کے دستور کی لوز سے ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ ہوا جس کے ذمہ اسلامی اصولوں اور قوانین کے متعلق تحقیق کرنے کا کام تھا ادارے کو مشہور اسلامی کتابوں کے ترجمے اور تحقیق کے خصوصی اختیارات دیئے گئے ساتھ اسلامی تعلیم مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں اسلامی تعلیم کے حصول کے لیے مناسب سہولیات دینے کا فیصلہ ہوا مختلف اداروں میں پڑھائے جانے والے تعلیمی نساب کو اسلامی روح کے مطابق جھالنے کا وعدہ کیا گیا اور سکولوں میں اسلامیات کو لازمی مضمون کا درجہ دیا گیا پران حکیم کی گلتیوں سے پاک اشارت کا ارتمام کیا جائے گا آٹھ انیس سو باسٹھ کے آئین میں غیر مسلم اقلیتوں کی حفاظت کی زمانت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مساوینہ سلوک کیا جائے گا اور انہیں معاشرے میں ترقی کے مناسب مواقع دیے جائیں گے دس اسلامی درز زندگی کا فروغ انیس سو باسٹھ کے دستور کے اقتدائیے حصے میں یہ عظم ظاہر کیا گیا تھا کہ پاکستان کے عوام کو قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے مطابق بسر کر سکیں ڈیارہ مذہبی آزادی ملک میں تمام شہریوں کو بینہ مذہب اور فرقے کے فرق کے یک سو مذہبی آزادی حاصل ہوگی بارہ اسلامی اقدار کی بحالی انیس سو باسٹھ کے دستور میں سود خوری جوہ شراب نوشی اور فہاشی پر پابندی لگا دی گئی تیرا اتحاد عالم اسلامی پاکستان امن عالم کے فروغ کے لیے تمام قوموں سے دوستانہ تعلقات رکھے گا خصوصاً مسلم ممالک سے تعلقات کو بہتر بنایا جائے گا اور پاکستان مسلم ممالک کے اتحاد میں تعاون کرے گا موسیقی موسیقی